بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جائنٹ سیل آرت رائٹس اور ٹیمپورل آرت رائٹس تو سب سے پہلے اگر ہم اس کے نام پر ہی سوچ لیں تو ہمیں بہت کچھ پتا چل جائے گا کہ جائنٹ سیل اس وچی سے کریکٹریسٹرک ساب گرینولومہ رینولومہ یعنی رینولومیٹس انفلمیشن کہ ایک رینولومیٹس انفلمیشن ہے دوسرا ٹیمپورل آرٹری جیسی بارانچ آپ کروٹڈ آرٹری تو میننگ کہ موسٹلی جو ہیٹ کے ریلیٹڈ جو آرٹریز ہے اس کو اپک کرتے ہیں تو جائنٹ سیل ٹیمپورل آرٹریٹس دوسرا ٹیمپورل آرٹریز رینولومیٹس انفلمیشن آب دو آرٹریز ریلیٹڈ ٹو ریلیٹڈ تو سب سے پہلے اس کی کلیسی فیکیشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں کلیسی فیکیشن میں کہاں پر موجود ہے کون سے لارچ سیل ارتریٹس اور میڈیم ہے تو اگر ہم دیکھ لے تو ٹیمپورل اور جائنٹ سیل ارتریٹس جو ہے ہے کون سے پارٹ اپ لارج سیل خسکولاویٹس ہاں اور اوم kişمہ انفصلی ہیں میرے JM رویج کے لئے ماتزز برنچے کی کو میرے ماتز میں ہوتا ہے جو آپ اس کے صحت حصدی نظر اگر کہا تیجی لڑ خر centr جب کس جنڈی کی رویج کے لئے پر تینئیوں جس کی رویج کا ہے اس پر تینے کہ جب کچھствие لوگیو کچھ ہیں اس چنے اللہ کیری مسئول کی ڈیٹی رویجchs لوگ گر poverty constant員 دو تیلل یہ سنتی بعدی های آلوز کیبتی ٹی آر اگر یہ دو ها سکتے ہیں تیسل میڈیائیت ریسپانس تو سلوال انٹیجن ریلیس فام دی انڈو تیریم اور دو ان انٹی انڈو تیریل سل انٹی باری سپارم اگنس دی انڈو تیریل سل آمدیس میزلز اب اگر یہ جانسل اسکلیٹس ہو گیا تو اس کے پیچرز کیا ہے تو اس کے پیچرز کے بارے میں باہر کرتے ہیں تو یہ مانی کرتیزی بیدو دی اللہ سمیتون ویدی آی tag fiور هاتی تیو رے ویدی جواند ویدی آنسل پانس جواند ویدی آنسل پانس جواند ویدی آرومتیکا جواند ویدی آنسل پانس juices this headache ch Claro rate inflammatory there fisul leo is the bain muscle is the pain the muscle jaw y ΙO in an نائی دیکھو اس کے سیمٹمز اور پیچرز ہو کے پلو لیک سیمٹمز جائنٹ این مسل پینز ہیڈک ویشوال ڈسٹربینز جاک لڑی کیشن ایڈسکٹرہ اب بگا بات کریں کہ زیادہ تر کن پپولیشنز میں ہوتا ہے کون سے پپولیشنز زیادہ رس میں ہے تو یہ جو ہے آلڈر ایڈلٹس موسٹلی وچھ آر ایباو دے جا پیپٹی زیادہ زیادہ تر لوگ جو کیوٹی ایرسک سے ایباو ہو وہ زیادہ تر جائنٹ سیل آرٹریٹس کو پرون ہوتے ہیں اور دوسرے یہ میل کے بنیزبت پی میل کو زیادہ اپکٹ کرتا ہے دے اپکٹ پی میلز مشمور دن دو میلز اب آتے ہیں جائنٹ سیل آرٹریٹس کے مارپولوجی کے اوکس میں کیا کیا گراس پیچرز ہوتے ہیں کیا کیا میکروسکوپک پیچرز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے گراس کی پیچرز کی بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے اس میں تکننگ اب دو تکننگ اب دو کورسپانڈنگ آرٹری جس آرٹری میں جائنٹ سیل آرٹریٹس ہوا ہوتا ہے اس کی تکننگ ہوتی ہے دوسرا جو ہے ان کی جو لومن ہے ڈکریز سائی لومن سائز جو ٹرومبوسیس ٹرومبوسیس کی وجہ سے ان کی جو سائز ہو ڈکریز ہو جاتی ہے ان دو آرگن وچھ سپلائی اس پرونٹو دو اسکیمک ڈیمیج اب اگر آپ بات کریں میکروسکوپک کی پیچرز کے بارے میں تو میکروسکوپک پیچرز میں ہے کہ میکروسکوپی میں ہمیں ڈیپرن ٹائپس آپ لیجن جو ہے وہ ڈیپرن سٹیجز میں نظر آئیں گے لیجن ایڈ تو ڈیپرن سٹیجز ہمیں نظر آئیں گے میکروسکوپ میں ہے کہ مٹی ہے وہ ہمیں ہیں وعدہ سٹیجز موڑے ہیں مدلپ ساری کے لیجن ایک ہی سٹیج میں نہیں ہوتے بلکہ والدگ snelھگ آلگ سٹیج میں ہوتے ہیں پر ایکسامپل سان سای لیجن سارے پر جاندھو بلا سٹیج میں ہوتے ہیں خونک ملومیٹس انفلیمیشن یوشویلی اندر میڈیا ان اراؤن در انٹرنل الاسٹک لیمینا ہمیں وہاں پر جائن سر نظر آ سکتے ہیں سب سے جو امپورٹن پوائنٹ بہت امپورٹن جو انٹرنل الاسٹک لیمینا ہوتی ہے اس کی پرگمنٹیشن ہوئی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا دوسرا جو سٹیج ہے ایک تو خونک ملومیٹس انفلیمیشن ہو گیا یہ ایک سٹیج ہو گیا دوسرا جو ہے وہ سم لیشنز ار اندر سٹیج اب ہیلنگ اندس ہیلنگ is مارک باید انٹیمال تکننگ انٹیمہ کی جو ہے وہ تکننگ ہو جاتی ہے جو میڈیا ہے جس طرح میں نے کہا کہ پتا ہے کہ پتا ہے کہ تین لیر ہوتے ہیں دہ انر وانیز انٹیمہ دی میڈر وانیز دو میڈیا اندو آوٹر وانیز دو اڈونٹیشی تو انٹیمال تکننگ ہو جاتی ہے میڈیا کی جو ہے وہ تیننگ ہیلنگ اور اسی طرح پھر سکارنگ ہو جائے تھی ہیلنگ اور جو ایڈونٹیشیا ہے اس کی فیبروسیز ہوئی ہوتی ہے یہ کچھ میکروسکوپک کرانک گرانومیٹس انفلیمیشن یوشویلی اندر میڈیا ان اراؤنڈ انٹرنل الاسٹک لیمینا جائنٹ سیلز جو ہے اس کی وہاں پر پریزن ہوتے ہیں پریزمنٹیشن اپ دے انٹرنل الاسٹک لیمینا ہوا ہوتا ہے ہیلنگ کئی جو پر ہیلنگ ہو ہوتی ہے جس مارک بائن تیمال تکننگ میڈیل تینین انسکارنگ انڈیوٹیشیل فیبروسیس اور جو دوسرا ہے آمس ہوں پینکل پریشن انفلیٹریشن آپ دو ویزرز بائد نیمپوسائیڈ میکروپوزز اندو نیوٹروپل اس طرح یہ انفلیمیشن کی اپنا ایک تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے ہم نے کہایایا کلر چینج کریں یہ جو ہے ہاں 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 انٹیما میں آپ دے سکتے ہیں انٹیما میں پائر بریس ٹکنک ہو ہوتی ہے اور یہاں پر انپلٹریشن جو ہے یہاں پر انپلٹریشن آپ لیمپوسائیڈ میکروپیجز انلو بٹلٹروپیر یہ سارا جو ہے یہ والا یہ والا دے سکتے ہیں انپلٹریشن ہے یہ انٹر انڈر الیلاسٹک کے لئے ملا ہے اور یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جائنٹ سیلس ہے جائنٹ سیلس ہے یہ سارے جائنٹ سیلس ہے اور تیسرا جو پان میں نے بتایا تھا کہ پرگمنٹیشن آپ دے سکتے ہیں انٹر انڈر الیلاسٹک لئے ملا ہے اس کی ساری کی ساری پرگمنٹیشن ہوئی ہو ہے تو یہ سارے کے تقریبا پیچرز ہیں اور دوسرا کے میڈیال تیننگ اور سکرنگ جو بتایا تھا تو آپ دے سکتے ہیں کہ میڈیا جو ہے کا پی تین ہوا ہے اور اس میں سکرنگ کیا ہے اور نظر نہیں آری لیکن کا پی تین ہوا ہے تو اس سارے پیچرز جائنٹ سیلس میں ہوتے ہیں اب اگر بات کریں تو بہت امپورن پوائنٹ ہوتے ہیں کہ یہ جو لیجنز ہوتے ہیں یہ آرٹریز اور وزرز میں یہ سیگمنٹل ہوتے ہیں مطلب یہ ایک آرٹی ہے اگر آرٹری ہے تو یہ نہیں کہ پورا لیجنز کا پورا وزل ویمیس لیجن ہوتے ہیں لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لیجنز یہاں پر کچھ یہاں پر کچھ یہاں پر کچھ یہاں پر کچھ یہاں پر ہوتے ہیں تو یہ بات اس لیے امپورٹن ہے یہ ڈیگنوزٹکلی بہت امپورٹن ہے کیونکہ اگر ہم ڈیگنوزٹ کرنا چاہے تو ہم کو پورا لانگ سیگمنٹ لینا ہوگا تاکہ ہم جائنٹ سل آرٹریٹس کو ڈیگنوز کر سکے بہت اگر ہم لیں گے تو ہاں پر شاید وہ لیجن نہ ہو نیوز رہے ہے کہ پورا کا پورا وزلسٹ ہے اب تو بے اگزامن انڈر دو میکروسکوپ پارو دلیجنز پارو دلیجنز ان ادر کرکرسٹک پیچرز پورا کا پورا جو وزلسٹ کا جو سیگمنٹ ہم نے لیا ہے اس کو اندر دو میکروسکوپ ہم ہمیں دیکھنا ہوگا تیسرہ یہ ہے کہ اگر بائیوپسی نگٹ آگی نگٹیب آگی نگٹیب آگی نگٹیب آگی نگٹیب ناٹ ایکسکلوڈ ڈیسیز بائیوپسی اگر نگٹیب آگی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ڈیسیز نہیں ہے بلکہ ہم نے سیگمنٹ آگی ہے تو دوبارہ سیگمنٹ ہمیں لینا ہوگا اب بات کرتے ہیں ٹریڈمنٹ کے بارے ٹریڈمنٹ کے بارے میں تو جو ڈرگ آپ چائز ہے اس کا وہ ہے کوٹیکو سٹیرائیڈ ان ادر ایمیونو سپریشن ڈرگز ایمیونو سپریشن ڈرگز ایمیونو سپریشن ڈرگز یہ جو ڈرگز کا ٹریڈمنٹ ہے اگر ٹریڈمنٹ ایک اور وقت پر نہیں ہوا تو یہ ڈرگز ہائی رسک آب بلائمیٹ دیو ٹی دو آپ تلینک آرٹری آرٹری ایمیونو ٹریڈمنٹ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو جزاکہ